روپے میں کمزوری کتنی بھی ہو لیکن دیش کی ارتفعوستہ اب بھی کافی مضبوط ہے یہ کہنا ہے فکی پریزیڈنٹ رشیر شاہ کا ان سے ایکسکلوزف باتچیت ہم نے کی جس میں انہوں نے کہا کہ باقی کرنسیز کے مقابلے روپے کم ہی گرا ہے سی ایک تو ہم جو دیکھتے ہیں روپی کا فال یہ روپی کا فال یو ایس ڈالر کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ ہر کرنسی سب ایمرجنگ مارکٹ کی کرنسی یو ایس ڈالر کے سامنے فال ہوئی ہے لیکن اگر ہم کمپیر کرتے ہیں روپی چائنیز یو این کے ساتھ اگر ہم کمپیر کرتے ہیں روپی بریٹیس پاؤنڈ کے ساتھ تو اتنا فال ہوا نہیں ہے تو ایک تو ہماری جو فال ہوئی ہے یہ کمپیرٹیوی جو ہر سب کرنسی کے اسی کے مطابق ہوئی ہے اور ایک پوزیٹیو یہ ہے کہ ہماری ایکنومی میں گروت اچھی ہو رہی ہے کھنشمتن گروت بہت سٹرونگ ہے کپیرٹ ارننگز میں اپٹک آ رہی ہے کپیسٹی ایوٹیلیزیشن ایمپروو ہو رہی ہے تو ہماری جو ایکنومی ہے وہ کافی سٹرونگ ہے وہ کافی انسیولیٹڈ بھی ہے لیکن ہم نے سٹاک مارکٹ میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے لاسٹ ایک دیڑھ سال سے جو میوچل فنڈ میں انفلو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا مارکٹ بہت سٹیبل ہے کیونکہ لاسٹ ایک سے دیڑھ سال میں ایف آئیز نے بہت مال بیچا ہے انڈیا میں لیکن اس کے بعد بھی ہمارا سٹاک مارکٹ سٹرونگ ہے کیونکہ میوچل فنڈ میں بہت انفلو آ رہے ہیں میوچل فنڈ میں ایوری منت فورٹین سے ففٹین تھاؤزن کروڑ کی ایوریج ایکوٹی فلوز انفلو آ رہی ہے تو ہماری جو لوکل سیونگز ہے ہماری جو کنزمشن ہے ہماری جو انویسمنٹ نیڈ ہے اس کی وجہ سے انڈیا بہت انسولیٹڈ ہے